ایک ماں کی اپنے بیٹے سے شادی ہو گئی اب ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری ماں ہے اب کیا ہے کہ وہ عورت اپنے شہر کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی آ کر عرض کرنے لگی کہ یا علی میری آپ سے ایک درخواست ہے تو حضرت علی نے فرمایا کون سی درخواست وہ کہنے لگی کہ جب سے میری شادی اس بندے سے ہوئی ہے اس نے آج تک میری طرف پیار سے نہیں دیکھا پورا ایک سال ہو گیا شادی کو لیکن اس بندے نے پورے ایک سال میں مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا میں انصاف چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ ہاں بھئی تو ایسا کیوں کرتا ہے اس نے کہا کہ اے علی بات یہ ہے کہ میں جب بھی اس عورت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر پیار نہیں آتا بلکہ اس سے نفرت ہو جاتی ہے میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیا اور اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت میں جو بھی تجھ سے سوال کروں تو تُو نے میرے سوال کا سچ سچ جواب دینا ہے وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں آپ فرمائیں کیا سوال ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا تیرا نام یہ ہے تیری ماں کا نام یہ ہے تیرے باپ کا نام یہ ہے اور تُو فلان قبیلے کی رہنے والی ہے کیا یہ سچ ہے وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ بلکل سچ ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد کر ایک دن تُو اپنے چچا کے گھر گئی تھی تیرے چچا کے بیٹے نے تجھے زبردستی پکڑ لیا اور پھر تُو اس سے حاملہ ہو گئی یہ بات تُو نے اپنی ماں کو بتائی اور یہ راز تیرے اور تیری ماں کے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا کیا یہ سچ ہے وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں یہ بلکل سچ ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ پھر جب تجھے درد ہوا تو تیری ماں تجھے لے کر ایک جنگل میں چلے گئی وہاں پر جا کر تُو نے ایک بچے کو جنم دیا وہ بیٹا تھا تو تُو نے اور تیری ماں نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر جنگل میں رکھ دیا جب تُم دونوں وہاں سے واپس آنے لگی تو تیری ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کتہ اس بچے کے پاس آ گیا تیری ماں نے وہ کتہ بگانے کے لیے ایک پتھر اس کتے کی طرف پھینکا اور وہ پتھر بچے کے سر میں لگ گیا پھر تیری ماں جلدی سے اس بچے کے پاس آئی اور اپنا ڈوبٹا پھاڑ کر اس کا سر باندھ دیا یہ سچ ہے وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں یہ بلکل سچ ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ اس کے بعد تیری ماں تجھے لے کر واپس گھر میں آ گئی تانکہ یہ بات کسی کو بھی پتا نہ چلے اس کے بعد تجھے پتا نہیں ہے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں بلکل ایسے ہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے کہا کہ اپنے سر سے ٹوپی ہٹا جب اس بندے نے اپنے سر سے ٹوپی ہٹائی تو اس کے سر پر کٹ کا نشان موجود تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ بتا تیرے سر پر جو یہ کٹ کا نشان ہے یہ کب سے ہے اس بندے نے کہا کہ بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس کٹ کو میں نے اپنے سر میں موجود پایا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ یہ تیرا شہر نہیں ہے یہ تیرا وحی بیٹا ہے جا اس کو گھر لے جا اللہ پاک نے تجھے دوسرا حرام کام کرنے سے بچایا ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا آج لوگ کہتے ہیں جی حضور یہ نہیں جانتے حضور وہ نہیں جانتے حضور کو کل کی بات نہیں پتا تو یہ حضرت علی حضور کے گلام ہیں اور برسوں پرانی بات اپنے علم کی وجہ سے جان گئے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے